بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسى بن جابر اذا ذكر ابناء العنبرية لم تضق ذراعي والقابسته من افاخر هلالان حمالان في كل شتوة من الثقل ما لا تستطيع الاباعر وقال ايضا ألم تر يا اني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها وجدت بنفس لا يجاد بمثلها وقلت اطمئني حين ساءت زنونها وما خير مال لا يقي الذنب ربه ونفس امرئ في حقها لا يهينها وقال ايضا ذهبتم ولثتم بالامير وقلتم تركنا احاديثا ولحما موضعا فما زادني الا سناء ورفعة وما زادكم في الناس الا تخضعا فما نفرت جني ولا فلم بردي ولا اصبحت طيري من الخوف وقعا ترجم كرته وقال موسى بن جابر ايضا اور موسى بن جابر نے یہ بھی کہا اذا ذکر ابناء العمبریتی لم تذق ذراعی جب عمبریہ کے دو بیٹوں جن کا نام ہے مرداس اور عامر ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے اذا جب ذکرہ تذکرہ ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے ابناء العمبریہ عمبریہ کے بیٹوں کا یہ اصل میں تھا ابنانی ابنانی تثنیہ ہے اور تثنیہ جب ہم تثنیہ کی اضافت کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف فعند الاضافت تسقط النون نون تثنیہ ساقط ہو جاتا ہے ابناء العمبریہ تھا اب بنا ابناء العمبریہ مضا مضافلی لم تذق ذراعی تو میرا بازو تنگ نہیں ہوتا جب بھی ان دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے عمبریہ کے بیٹوں کا تو میرا بازو تنگ نہیں ہوتا ذراع بازو تذق تنگ نہیں ہوتا ذاقا یذیقو سے ہے ذاق الامرو کوئی کام تھا وہ تنگ ہو گیا وَأَلْقَابِسْتِهِ مَنْ اُفَاخِرُ آگے کہتے ہیں اور میں اس شخص کی پیٹ سے ملتا ہوں جس کے ساتھ میں فخر میں مقابلہ کرتا ہوں یعنی جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں نہیں گبراتا اور میں آدمی سے ایسے حالت میں ملاقات کرتا ہوں کہ وہ باغ رہا ہوتا ہے یعنی اس کی پیٹ میری طرف ہوتی ہے اور وہ باغ رہا ہوتا ہے اور میں اس پر وار کرتا ہوں یا میں فخر کرتا ہوں اَلْقَا میں ملاقات کرتا ہوں لَقِيَا يَلْقَا لَقِيَا أَحْمَدُ الْاُسْتَاذِ احمد نے استاذ سے ملاقات کی اَنَا لَقِيْتُكَا میں نے آپ سے ملاقات کی لَقِيْتُ زَيْدًا اسی طرح اَنَا أَلْقَا میں ملاقات کرتا ہوں بستی ہی اس کے جو سرین ہے یعنی پیچھے کی طرف میں اس سے ملاقات کرتا ہوں وہ بھاگتا ہے جس سے میں فخر میں لڑائی کرتا ہوں اب یہ دونوں چاند کے ٹکڑے کی طرح ہیں یہ اصل میں حمالانی اٹھانے والے کو کہتے ہیں یعنی بہت بڑے بوجھ کو اٹھاتے ہیں فِي كُلِّ شَطْوَةٍ ہر ایک قَحَتْ میں یعنی یہ دو ایسے چاند ہیں کہ جو سخاوت میں اور شہرت میں ہر زمانے میں قَحَتْ میں وہ بوجھ کی اتنی مقدار اٹھاتے ہیں مَا لَا تَسْتَقِعُ الْأَبَاعِرُ جس بوجھ کو اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے بڑے بڑے جانور بھی اتنے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے جتنا بوجھ یہ دونوں اٹھاتے ہیں اس سے مراد حقیقی معنی میں بوجھ اٹھانا نہیں بلکہ قَحَتْ کے زمانے میں خرچ کرنا سخاوت کرنا انفاق کرنا یہ ان کا بڑا مشہور ہے تو یہ جو دو بچے ہیں ہلالانی چاند کی طرح ہیں اٹھاتے ہیں مِنَ السِّقْل سِّقْل کہتے ہیں بھاری چیز کو هَذَا ثَقِيلٌ یہ بھاری ہے هَذَا خَفِیفٌ یہ ہلکہ ہے ٹھیک ہے ثَقِيلٌ خَفِیفٌ فِي كُلِّ شَطْوَةٍ مَا لَا تَسْتِعُ بِمَعْنَا الَّذِي الَّذِي لَا تَسْتَطِعُ الْأَبَاعِرِ اَبَاعِرِ کہتے ہیں اونٹ کو ٹھیک ہے اس کا مفرد جو ہے نا وہ بعیر ہے بعیر آگے پڑھتے ہیں اَلَمْ تَرَيَا أَنِّي حَمَيْتُ حَقِيقَتِي اے میرے دونوں دوستو اَلَمْ تَرَيَا اگر یہ کہتے ہیں اَلَمْ تَرَا کیا آپ نہیں دیکھتے لیکن یہاں پر سامنے والے دو ہیں تو کہا اَلَمْ تَرَيَا اَلَمْ پہلے تو حل استفہام ہے نا استفہام یعنی سوال کر رہے ہیں اَلَمْ تَرَيَا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا اَنِّي حَمَيْتُ حَقِيقَتِي کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس شے کی حفاظت میرے ذمہ ضروری تھی میں نے اس کی حفاظت کی وَبَاشَرْتُ حَدَّ الْمَوْتِي میں نے اس کی حفاظت کرنے میں موت کی سرحد تک پہنچ گیا یعنی اس کی حفاظت کرتے کرتے میرے سامنے موت بھی آئی تو میں نے گوارہ کیا اور میں نے میں پیچھے نہیں اٹھا وَالْمَوْتُ دُونَهَا اس سے مراد ہے کہ اور موت سختی میں اس حفاظت سے کم تھی لیکن اس کے باوجود میں نے حفاظت کی یعنی موت جو ہے حفاظت کے مقابلے میں کم تھی یعنی حفاظت اصل ہے کرنا پڑے گی اگرچہ مجھے موت بھی آ جائے تو موت میرے سامنے ہیچ ہے کم چیز ہے لیکن حفاظت بڑی چیز ہے تو میں نے حفاظت کو آگے رکھا اور اپنے موت کی پرواہ نہیں کی اپنے بارے میں کہتے ہیں اَلَمْتَرَا اے دونوں دوستوں کیا تم نہیں دیکھتے اَنِّي حَمَيْتُو حَمَيْتُ بِمَعْنَا حَفِظتُ دَافَعْتُ میں نے حفاظت کی حقیقتی حقیقت کے معنی یہاں ہوں گے یعنی واجب الحفاظت شے جس چیز کا مجھے عمر تھا وہ میں کر رہا ہوں اپنی حقیقت جس کا وعدہ ہوا تھا کہ میں حفاظت کروں گا وَبَاشَرْتُ بَاشَرَ يُبَاشِرُ مُبَاشَرَتْ کرنا یعنی جلدی کرنا کسی چیز کا سامنا کرنا پیچھے نہ ہٹنا وَالْمَوْتُ دُونَهَا اَيْدُونَ الْحِفَاظَتِ حفاظت سے کم درجہ موت کا ہے میرے نزدیک کیونکہ میں نے عہد و پیمان کیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا وَجُدُّ جَادَ يَجُودُ سے ہے جَادَ يَجُودُ یعنی اپنے اپنی جان سے بھی اپنی جان کو سخاوت میں یعنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے پیش کرنا تو اس کا ترجمہ کریں گے اور میں نے اس حفاظت کے وقت ایسے نفس کی سخاوت کی جس کی سخاوت نہیں کی جاتی وَجُدُّ تُو بِنَفْسٍ میں نے جان کی سخاوت کی یعنی میں نے اپنی جان پیش کی حفاظت کے وقت موت سامنے ہے لیکن میں نے جان دے دی لَا يُجَادُ بِمِثْلِحَا نفس یعنی جان کو کوئی بھی نہیں دیتا جان سب کو عزیز ہے جان جب جان پر آتی ہے تو ہر کوئی باغ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن میں نے کیا کیا جَادَ يَجُودُ یعنی رَجُلٌ جَوَادٌ رَجُلٌ سَخِيٌ میں نے اپنے نفس سے سخاوت کی اور ایسے نفس کی سخاوت نہیں کی جاتی لَا يُجَادُو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا کہ ایسی سخاوت کر کے دکھائے وَقُلْ تُو میں نے کہا اپنے نفس سے اِتْمَئِنِّ میں نے کہا کہ اِتْمَئِنِّ اے نفس کے گمان برے ہونے کے آپ اِتْمِئنان رکھیں سبر رکھیں حِنَسَعَتْ زُنُونُهَا جب میرے نفس نے مختلف گمان کیے اور اس کے ذہن میں وَسَاوِس اُبھر آئے اور آئے تو میں نے کہا اِتْمَئِنِّ اَيَّتُهَا النَّفْس اے نفس اِتْمِئنان پکڑو سبر کرو حِنَسَعَتْ جب اس کو غلط غلط اور برے خیالات آنے لگے ساعة من السیئے ساعت ساعت یعنی برہ خیال آنا ساعت الاحوال برے حالات کا ہونا ساعت الاخبار بری خبریں هادا رجل سیئن یہ آدمی برا ہے طیب هادا فعل سیئن یہ برا کام ہے تو اسی طرح اِتْمَئِنِّ یہی نساعت زنون زنون جمع زن زن کہتے ہیں گمان کو جب میرے نفس کے گمان برے ہوئے خیالات برے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں کیوں نفس کو پیش کر رہا ہوں کسی کی حفاظت کے خاطر تو میں نے کہا اِتْمَئِنِّ سبر کرو کوئی بات نہیں آگے آیا کرنا بچانا تو میں کہوں گا لَا يَحْفَضُ لَا يَحْفَضُ اَذَّمَّ رَبَّهُ کہ مضمت سے اپنے مالک کو رب مالک کے معنی میں ہے کہ بندے کے پاس تو مال بہت زیادہ ہے لیکن وہ مال اس کی حفاظت نہیں کر رہا اس سے برائیاں اور بری خسلتیں نہیں ہٹا رہا تو اس مال کا کیا فائدہ لا خیر فی وَنَفْسِمْرِئِن فِي حَقِّهَا لَا يُحِنُهَا اس سے مراد ہے کہ کیا خیر ہے اس آدمی کے نفس میں جس کو وہ اپنی عزت کے بچاؤں میں ظلیل اور استعمال نہ کرے وَنَفْسِمْرِئِن یعنی لا خیر فی مال وَلَا خیر فی نفس نہ اس مال میں خیر ہے جو اپنے مالک سے مضمت نہ ہٹائے اور نہ اس وَلَا خیر فی نفس اور نہ اس نفس میں اس جان میں خیر ہے آدمی کے فِي حَقِّهَا کہ وہ اس کے کام نہ آئے لَا يُحِنُهَا اور اس کی احانت سے اس کو نہ بچائے اور اس کو احانت میں نہ استعمال کرے تو اس کا ترجمہ تو یوں بنا کہ اس آدمی کے نفس میں کیا خیر ہے جس کو وہ اپنی عزت کے بچاؤں میں ظلیل نہ کرے بلے نفس ظلیل ہو جائے لیکن انسان بچ جائے مزید آگے بڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں وقال ایزا اورکہا ذہبتم ولثتم بالامير وقلتمو ترکنا احاديثا ولحما موضعا فما زادني الا سناء ورفعة وما زادكم في الناس الا تخضعا فما نفرت جنی ولا فلا مبردی ولا اصبحت طيری من الخوف وقعا اس کا ترجمہ ذہبتم تم نے جا کر ولستم اور تم قریب ہو گئے بالاميری امیر صاحب کے یعنی امیر المؤمنین کہ تم آپ ذہبتم تم چلے گئے ولستم اے التجا تم التجا کی آپ نے اور آپ قبیر اپنے آپ کو چھپایا اور آپ نے پناہ حاصل کی امیر کی وقلتم اور تم سب نے یہ کہا ہم باتیں اور کٹا ہوا گوش بنا دیے گئے ترکنا احادیثا ولحم موضعا لحم کے تین گوش کو موضعا مقطعا آپ سب نے یہ کہا کہ یعنی ہم پر اتنا ظلم ہوا کہ زبان خلق پر ہماری مظلومیت کی داستانے ہیں اور کٹے ہوئے گوش کی طرح ظلیل ہو کر رہ گئے ہیں یعنی ترکنا احادیثا ہمارے پیچھے باتیں کی جاتی ہیں زہبتم تم سب چلے گئے امیر المؤمنین کی پناہ میں آگئے لاذا یلودو یہ استعمال ہوتا ہے لاذا بالمکان کسی جگہ پر پناہ لینا لاذا بالرجل لاذا بالامیری یعنی اس کے پیچھے چھپ جانا وقلتم اور تم نے امیر سے کہا ترکنا احادیثا ای مقولتا ہمیں لوگوں کے درمیان بس باتیں ہی ہمارے خلاف لوگ باتیں ہی کرتے ہیں ہمیں اتنا زلیل کیا وَلَحْمًا مُوَضَّعَ اور ہمارے گوشت کے ٹُکڑے ٹُکڑے کیے کہ ہم پر بہت ظلم کی انتہا ہوئی ہے فَمَا زَادَنِ اِلَّا سَنَاءً وَرِفْعَتًا تو تمہارا یہ کہنا اس نے مجھے سوائے اور بلند مرتبہ دینے کے اور اوپر اٹھانے کے اور کچھ نہیں کیا سو تمہاری شکایت نے مجھے عُلُوِ مرتبت اور رفعت کے اور رفعت کے اور تمہیں لوگوں میں بجُد زلت کے کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا وَمَا زَادَكُم زَادَ يَزِيدُ اضافہ کر نہ دیکھو فَمَا زَادَنِ تو مجھ میں اضافہ نہیں کیا اس شکایت نے جو اوپر امیر صاحب سے کی امیر المؤمنین سے فَمَا زَادَنِ إِلَّا مَگر یہ کہ سَنَاءً سَنَاءً کہتے ہیں عُلُوًا ارتفاعًا وَرِفْعَتًا میں مزید عزت من معزز اور عُلوِ مرتبت والا ہو گیا وَمَا زَادَكُم اور آپ کو کیا اس شکایت نے فائدہ دیا فِي النَّاسِ لوگوں میں إِلَّا تَخَضُّعَ إِلَّا مَزید آپ جو ہے نا زلت کا شکار ہوئے اور لوگ تمہیں جان گئے اس کا سلیس ترجمہ مکمل اس طرح ہے کہ تم امیر کے پاس شکایت اس لیے لے گئے تھے کہ خود بدلہ لینے پر قادر نہ تھے جبکہ یہ ہماری رفعت کا سبب بنا کہ یہ شکایت ظلم اور زیادتی کی تھی جو شجاعت اور بہادری پر دال ہے ہم تو مزید امیر المؤمنین کے سامنے بھی شجاعت رہے فَمَا نَفَرَدْ جِنِّ وَلَا فُلَّ مِبْرَدِ کہتے ہیں پس نہ میرا جن بھاگا ہے میں ابھی بھی اسی طرح مجنون ہوں یا مجھے جنون ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پس نہ میرا جن بھاگا ہے اور نہ میں امیر المؤمنین سے گبراہ ہوں وَلَا فُلَّ فُلَّ مِنَ الْفُلُولِ فُلُولِ انکسار یعنی ٹوٹنا مراد ہے مبرت کہتے ہیں ریتی سوہان یہاں یہ زبان سے کنایا ہے کہ میرا سوہان کن نہیں ہوا یعنی میری زبان بولنے سے عاجز نہیں ہوئی اگرچہ تم نے امیر کو شکایت کی پھر بھی میں باتیں کروں گا میں زم کروں گا یا میں قتال بھی کروں گا فَمَا نَفَرَدْ جِنِّ میرا جننہی باغا نَفَرَا نُفُور یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا انفِرُوا مَنَا خُرُوجْ کرو انفیر تو فَمَا نَفَرَدْ جِنِّ میرا جننہی باغا وَلَا فُلَّ فُلَّ مَنَا انکسار وَلَنْكَسَرَا مِبْرَدِ یعنی میری زبان ابھی تک گنگ نہیں بن نہیں ہوئی وَلَا أَصْبَحَتْطَيْرِ اس کا ترجمہ ہوگا اور نہ خوف کی وجہ سے میرے توتے اڑے ہیں وَلَا أَصْبَحَتْطَيْرِ مِنَا الْخَوْفِ خوف کی وجہ وَقَعَا یعنی باغے نہیں ہیں نہ میرا ہوش و حواس بھاگا ہے اور نہ وہ اڑا ہے میں ابھی بھی صحیح سالم ہوں صحیح حالت میں ہوں نہ میں گبرایا ہوں اور نہ میرے توتے اڑ گئے ہیں یہ ایک قسم کا مثل ہے کہتے ہیں وَأَصْبَحَتْطَيْرُهُ مِنَا الْخَوْفِ وَقَعَا اس کے تو اس کے تو پرندے بھی اڑ گئے اس کے وعنی ہوش ٹکانے آگے ٹھیک ہے یہ کنایا ہے امید ہے آج کا سبق اب عزرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا والسلام علیکم